اس نے ایک سوال کہ کیا والد زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتے ہیں کیا وہ اپنی مردی سے اولاد کو کم زیادہ دے سکتے ہیں یا کسی اولاد کو کم کسی اولاد کو زیادہ اس نے سوال کہ کیا والد زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتے ہیں اور کسی کو کم کسی کو زیادہ اپنی منمانی کر سکتے ہیں پہلا مسئلہ والد زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کر سکتے چونکہ وراثت بنتی تب ہے جب انسان دنیا سے کچھ کر جاتا ہے نہ جاتا کیا جائیں گے کہ جو وادے پوری کی جائیں گے کہ وسیعت پوری کی جائیں گے اور اس کے بعد وارثہ ہو سمجھے اس کی تقریب ہے لیکن یہ کرنا ہے انسان تو زندگی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے اب زندگی میں والی جسے کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ آج کل بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں اب بات وہاں جانے گا زور مسئلہ ہو جائیں گا بڑے بھائیں ایسے دہنے ایسے اب اس کر دو کہ تو کچھ لوگ ایسے بھی دیکھ کر جاؤں اپنے بچوں کو باپ سے لینے کا خود کماتے نہیں اپنے بچوں کیا دونے دادا کی پروپٹی ہے اپنی بچوں نے کر دو حصے اس لوگ آتے ہیں ان کو علم نہیں ہوتا ہے ہمارے والی جسے متقی پر جائے زندگی میں تقسیم کرتے والی اللہ اللہ جسے کی وجہ شریعت نے پولی زندگی میں اب زندگی میں تقسیم کا طریقہ بتاعتا ہوں کیا ہے اگر کوئی کرنا چاہے ہیں تو زندگی میں تقسیم کرنے کا طریقہ یہ کروں گا مت کرو ابھی تمہارے حالات یہ تو تم سے مانگری تمہاری اولاد دے دنے کے بعد میں سمجھتا جاؤ مرو تم جا کے بڑا بڑی اگو چا لے نہ دینا دیکھئے میں ایسا کسی کو خلاف تو بات نہیں کروں لیکن جو پریکٹیکل ہے بھائی وہی ہے بچوں نے لے کے پلٹکے نہیں لیتے تھے کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے لڑکے اور لڑکے کو سب کو برابر دیا جائیں گا آپ نے سب پوچھا نا کیا کم زیادہ نہیں سب کو برابر سو روپے لڑکی کو تو سو روپے لڑکے کو یہ ہنگا کو طریقہ زندگی کا اور زندگی میں وسیعت کرنا ہے تو ون تھرڈ کی ہو سکتے بیماروں کو اتہائی خرچ کرنا ہے اس کا برابر انتخال کے بعد لڑکی کی مقاولے میں لڑکے کو دبنا نہیں کریں زندگی میں باتنا ہے سب کو برابر اگر ایک بیٹی کو ایک فلیٹ دے رہے تو بیسے کو فلیٹ دیں گے سیکنڈ کیسے فلیٹ کے اگزمپل دے تو بہت سی بار باتا چھے سو سکار فٹس کا فلیٹ بیٹ ہے Heute has Joshabi. آگے کی والیوالڈگ ہوتی ہے پیچھے کی والیوالڈگ ہوتی ہے مرج بھمپن بھمپی میں آپ گے تیجنے کو بفہ بلے آپ کو سکریت سے کائی کاریس ملتا ہے تو ہاں کی روپ절ہ اور لڑکے پہ بہت ہے اللہ اس کی ویلیو کے حساب سے دیا جائیں گا تو ہو سکتا ہے ایک بیٹے کو ایک دکان آئے دس بائی دس کی اور اس دکان کے بندے ایک بیٹی کو دس اکر کھیت آئے گاؤں کا کیونکہ وہ دکان کھیر کے پرائم سپوٹ پر ہے پانچ کروڑ کی ہے اور وہ دس اکر ملکے بنتا ہے پانچ کروڑ گاؤں کا تو کسی جگہ کے ایک سکوائر فٹ کسی جگہ کے ایک اکر کریٹ میں جاتا ہے تو یہ اس کے ویلیو پر ہوں گا تو آپ سب کو برابر برابر دیں گی یہ زندگی کا ہوا زندگی کے بعد کا معاملہ پورا اللہ نے پرائی کر گیا ایک اور بات اس میں بولیتا ہوں اگر والید نے وصیت کی اور غلط وصیت کر کے چلے گئے انہوں نے بولے کہ بیٹے کو بڑے بیٹے کو دس پرسن دے دو کھوٹے بیٹے کو پانچ پرسن دے دو بیٹے میں کچھ مات دو غلط بچوں میں بھی دونوں بیٹوں میں لگا لگیا اب لوگ کیا کرتے ہیں اببہ کی وصیت بیٹے تو بھل جوش میں رہتے اببہ کی وصیت سے دنوں کو مل گیا نا بھائی نوکو تنہیں دینا ہے تم کیسی بہنیں ہماری بہنیں دیکھو ظالم بہنیں اببہ کی وصیت اور بڑی ہم کوئی ساتا بانے انویلنٹ نہیں دن آئیے آپ کو کیا حکم پر لے جائیں وہ تو مر گیا نا قرآن نے کہا جو لوگ مر جائے غلط وصیت کر وارش کا کہانہ جس کو وصیت کا ذمہ دار بنایا وہ اس کو کبھی ایکسیکیوٹ نہ کرے اگر چاہتا ہے کہ اس کو گناہ سے بچا جو مر گیا ہے اگر آپ عمل کریں گے اس پر اببہ کی بھلکی تو اببہ گناہ دار اور اگر آپ چینج کریں گے تو اببہ گناہ انشاءاللہ نہیں ملے تو آپ کا کام ہے وصیت چینج ون تھرڈ جو پہلے ادھار چکائیں گے خرچ چکائیں گے ون تھرڈ اگر کو وصیت کا پاتھ ہے وصیت پری کر دیں گے ون تھرڈ جو کر سکتے ہیں وارڈ میں جو تو تھرڈ ہے اس کے اندر تو شرعی حصے ہی ہوں گے ون ایٹ وائف کو جائیں گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا